موسیقی پریز حالیلویہ مسیح یسو کے پاک قدوس اور جلالی نام میں آپ شب کی سلام دی ہو کتنے لوگ خوش ہیں اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر خوب فضا میں لہرائیں حالیلویہ لہراتے رہیں ہاتھوں کو پریز کلات حالیلویہ 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 آمین خدا ہمدہ آپ شب کو برکت دے بائیبل مقدس زندگی میں ہم سب کے لیے حقیقت اور رہنمائی کو پیدا کرتی ہے کئی طرح کی غلط فہمیاں جو ہماری زندگیوں میں ہے وہ دور کرتی ہے وہ لوگ اگر آپ تھوڑا سا آپ سلائیڈز دیکھ سکیں اپنی پیزیشن چینج کر لیں تاکہ آپ میسج کو بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں لے سکیں کیا میں کہہ رہا تھا جی بائیبل مقدس ہمارے لیے رہنمائی پیدا کرتی ہے ہماری غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے کئی طرح کے ایسے خیال ہیں سوچے ہیں جو ہمارے اندر غلط آگے ہیں اور شاید کہاں سے آگے ہیں کسی کا نام لینا کسی تنظیم کا نام لینا اچھا نہیں ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ساری غلط تعلیمات اور غلط فہمیاں جو ہیں ہمیں باہر سے مل جاتی ہیں یا ہم بائیبل کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں اس سبب سے بھی ہماری زندگی میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں انسان جو ادن میں خدا کی بڑی تخلیق ہے اس کی تخلیق کے بعد ابلیس کا ایک بڑا وار ایک بڑا وار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ایک بڑا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے پھر غلال نہیں گیا کس طرح سے وہ پھر جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف نکلا اور وہاں سے پھر خدا نے اس کے لیے مختلف طریقوں سے اسے نکالنے کے طریقے یا ذرائع جو ہیں اختیار کیے جس میں ایک بڑا طریقہ کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے نبیوں کو کچھ لوگوں کے درمیان بیجے ان کو چن کر ان کو ایک نمائندے کے طور پر اپنا نمائندہ پیش کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھے اور اس طرح سے کچھ ایسا وقت ہمیں نظر آتا ہے بائیب المقدس میں جو شریعت سے پہلے نظر آتا ہے اس میں بھی خدا اپنے لوگوں کو اپنے درمیان رکھے ہوئے تھا کہ لوگوں کی نصیت اور تربیت کر سکے پھر خدا نے بقاعدہ شریعت دے کر اور جب شریعت دی تو اس میں بہت سے قوانین دے کر بہت سارے احکام دے کر بہت ساری تعلیمات ان کے سامنے رکھیں کہ کس طرح سے وہ بہتر اور ہچے طریقے سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں اور ان کے گناہ جو ہیں ان کو مٹایا جا سکتا ہے ختم کیا جاتا ہے اور اس شریعت کے دور میں ان کے لیے بڑا طریقہ گناہ کو دور کرنے کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے کربانیاں دیا کرتے ہیں کسی سے بھی کوئی خطاہ ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے تو اسے کربانی دینی پڑتی ہے اسے فیدیہ کے لیے کسی جانور کو دینا پڑتا ہے ایک خادم نے اسی بات کو اس طور سے بیان کیا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی جانور کسی انسان کے فیدیہ کے لیے ہو لیکن پھر بھی کیونکہ خدا کا یہ منصوبہ ہے اس وسیلہ سے ان کے گناہ معاف ہوتے اور سال ہر سال سردار کہیں خدا کی حضوری میں جاتا اور پورے سال کی گناہوں کے لیے کربانی گزرانتا اور اس طرح سے ان کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ بھی نئے سال میں ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی نئی کربانی نہیں چڑھائی گئی لیکن پھر بھی ہمیں درشت ہونے کی ضرورت ہے پھر جب خدا نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں مشکل میں ہیں بنی آدم کے لیے ابیب بھی پوری نچات اور پوری طور سے ان کی رہائی نظر نہیں آتی تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بیچا اور بیٹا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ کربانی جو انہیں خطا کی کربانی بار بار درانی پڑتی اور سال میں ایک بار پھر اجتماعی طور پر سب کے لیے جو ہے قاہن خدا کی حضوری میں آئے اور ان کے گناہوں کوئی شفایت کرے اور ان کے گناہ جو ہے لکھا ہے کہ وہ ڈھامپے جاتے تھے اس سب کے اوپر خدا نے ایک اور انتظام کیا اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوت بیٹے کو ییسو مسیح کو دنیا میں بھیجا اور اس کربانی کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ روز روز کی کربانیوں سے رہائی پائیں اور یہ ایک ہی بار کربانی ان کے گناہوں کے لیے ایک فدیہ دیا جائے تا کہ یہ مکمل اور پوری گناہوں سے رہائی پا کر خدا کے حضور میں راشتبازی کی حالت میں پاکیزگی کی حالت میں اور نہائی تھی ایک ایسی کلیسیہ کے طور پر پیش کیے جائیں جس میں کوئی داغ دھبا اور جری نہ جائے گی اور روزے کے بارے میں جانیں گے اور پھر ہم روزے کی تعلیمات کو بھی سمجھنے اور سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں گے میں میں آج جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان جو اپنے آپ کو گناہ گار کہلاتا ہے اسے بڑا اچھا لگتا ہے بہت سارے امانداروں کو میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگ اپنے آپ کو گناہ گار کہلاتے رہتے ہیں اور گناہ گار کہلانا پسند کرتے ہیں اور روز روز وہ توبہ کرتے ہیں پرانے اہد کی کلیسیہ کی طرح وہ روز بر روز کچھ نہ کچھ کر کے خدا کے حضور میں مقبول ہونا چاہتے ہیں دو کٹیگریز ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو راستباز ہیں اور جو راستباز ہوئے ہیں مشیق خون سے اس کے فیدیہ کے وسیلہ سے اور وہ لوگ ہیں جو گناہ کی حالت میں ہیں جو ابلیس کے پیر ہیں جنہوں نے خود سچے دل سے مشیق فیدیہ کو قبول نہیں کیا دو طرح کے لوگ اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اس میں جو آج کا ٹپک ہے انوان ہے وہ آپ کے سامنے کوئی پڑھ سکتا ہے زور سے جی کیا ٹپک ہے ہمارا سب ساری کلیس جی کیا ٹپک ہے ہوش میں آؤ راستباز ہونا یہ کافی نہیں ہے راستباز کہلانا بھی کافی نہیں ہے راستباز جب ہوتے ہیں تو ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینا ضروری ہے ہمیں ہوش میں آنا بھی ضروری ہے سمجھ داری کو بھی اپنی زندگی میں رکھنا ضروری ہے اور کئی دفعہ ہم راستباز ہیں لیکن ہوش میں نہیں ہیں ہم پورے طور سے خدا کے ساتھ سمجھ داری کے ساتھ چلنے والے نہیں ٹھہرے تو ہمیں سمجھ نے کی ضرورت ہے آج کا انوان بڑا زبدست ہے ہم سب راستباز ہونے کے لئے اس بات کو سیکھیں تاکہ ہم راستبازی میں خدا کے نام کی استائش کرے نہ کہ گناہ کی حالت میں جب ہم اس عصے میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو کرنٹیوں کے خط میں پندر میں باب کی جو تینٹی اور چونتی سویں آیت ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی اب وہاں چلے جی اس بچے کے ساتھ چلے جی جی لکھائے فریب نہ کھاؤ بری سوپتیں حچی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں یہ تینٹی سویں آیت اور چونتی سویں آیت راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ باز خدا سے نواقف ہیں میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں خدا کا بندہ پلو شرشل کلیسیا کے ساتھ جب کلام کرتا ہے تو میں سمجھ داؤں کہ بڑی دلیری اس کی زندگی میں ہے کسی کو یہ کہنا کہ میں تجھے شرم دلانے کے لیے یہ کہتا ہوں یہ کوئی ایسا شخص کہہ سکتا ہے جو باخ تیار ہے اور دلیر شخص ہے اور وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ان تک پہنچ جائے نہ فقط اس میں دلیری ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک احساس کی بات ہے کہ وہ ذمہ دار شخص ہوتے ہوئے بڑے احساس اور ذمہ داری میں وہ کلیسیا کو یہ سکھا دے کہ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے پہلی بات فریب نہ کھاؤ بلکہ اس بات کو سمجھو کے بوری شوبتیں ہچی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں کئی دفعہ ہم ایسے لوگوں میں رہتے ہیں یا ہم ایسے لوگوں ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا پچھلے دنوں میں بڑا واضح کہہ رہا تھا پچھلے سنڈے اس بات کو واضح کہا گیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھے اپنے بچوں کو والدین کے لیے خصوصی یہ میں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھے کہ وہ کن کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کریں گے اور وہ ایسی صوبتوں میں ہوں گے جو بری ہے تو ان پر اثر ہچھا ہونے کا نہیں ہے ان پر جو اثر ہوگا وہ برا ہوگا اور اور تباہی کی طرف نکلیں گے اس لیے ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو شاید والدان جو ہے انہی پر ذمہ داری ہے جوان الاد کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے حچے اور مجھے اور آپ کو ہم سبوں کو بھی حچی اور بری شعبتوں میں امتیاز کرنا ہے اور حچی شعبتوں میں رہنے کی ضرورت ہے حچی شعبتیں ہماری عادتوں کو بہتر کریں گی حچی شعبتیں حچی رفاقت ہمیں مضبوط کرے گی مسیح اور مسیح کے ایمان میں حچی رفاقت ہمیں مسیح کے نزدیک آئے گی راستبازی ہماری زندگی میں قائم ہوگی ہمیشہ کی زندگی ہماری زندگی میں قائم ہوگی جب ہماری شعبتیں حچی ہوں گی جب ہماری رفاقت رہنا سہنا مسیح کے کلام کے مطابق ہوگا پھر ہم باعث سے برکت ہوں گے اور اگر ہم نے بری شعبتوں میں اپنے آپ کو رکھا ہے ہمارے بچے بری شعبتوں میں ہیں تو پھر بری شعبتیں جو ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ کے بچے ہچے ہیں ان کی ہچی عادتوں کو بھی بگار دیں گی اور تباہی اور بربادی ہوگی اور پھر رسول کہتا ہے کہ راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ راستباز ہونے کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے راستباز کہلانے کے لیے ہمیں پورے طور سے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے پوری سمجھداری کے ساتھ خدا کے کلام کو سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے اور اگلیشے میں بڑا واضع درس بڑا زبدست پیغام رسول ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور گناہ نہ کرو کئی دفعہ ہم گناہ کرنے میں دلیر ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم گناہ کرنے میں شیخی مارتے ہیں کئی دفعہ ہم گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور کئی دفعہ گناہ کرنے میں اس قدر ہم مگن اور اس میں مسرور ہوتے ہیں کہ ہم تباہی کی حالت میں نکل جاتے ہیں ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو گناہ کے بارے میں ایک بڑی لسٹ گلتیوں کے خط میں لکھی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو دس سے بارہ سال کا بچہ ہے اس کو بھی گناہ کے بارے میں بڑی حچی جانکاری ہے اور وہ سمجھتا ہے گناہ کی حالت کو گناہ نہ کرو کیونکہ بعض جو لوگ ہیں وہ نواقف ہیں اور میں تمہیں شرم دلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اور کئی دفعہ کئی باتیں جب ہم چرچز میں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کرنی نہیں چاہیے یہ کامس کم پینٹی کاسٹل چرچز جو بائی میشن لوگ کہلاتے ہیں ان کے چرچز میں اس طرح کی باتیں کی جائیں تو کہلے پادری نو کی ہو گیا ہے لیکن کاش ہم یہ سمجھے کہ کلیسیا نو کی ہو گیا ہے ہاں جی دھونوں حالتوں میں کچھ ہے لیکن پاشبان کا فرض ہے کہ وہ ہر بات کو کلیر واضح اور بڑی صفائی کے ساتھ کلیسیا کے سامنے رکھے تاکہ کلیسیا بہتر اور ہچے طریقے سے اپنے خدا کے ساتھ چلتی رہے اس حصے میں جب ہم اس بات کو سیکھتے ہیں تو ہمیں راستباز ہونا ہے گناہ کو ترک کرنا ہے اور جب ہم اس بات پر بات چیت کر رہے ہیں تو میں نے شروع میں یہ کہا کہ دو طرح کی حالتیں ہیں ایک گناہ کی حالت ہے ایک راستبازی کی حالت ہے راستبازی کی حالت اور گناہ کی حالت ہم سبوں کے سامنے ہے پھر بھی میں نے کوشش کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور سیکھیں اور اس حصے میں جو ہمارے سامنے ہے گناہگار اور راستباز کا معازنہ گناہگار کی حالت کیا ہے اور راستباز کی زندگی کیسی ہے اس بات کا آج ہم تھوڑی دیر میں اور سیکھتے ہوئے اس پر ان دونوں باتوں میں معازنہ کریں گے ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے اس بات کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں بڑا واضح لکھے ہے یہ اب ہم اس حالت میں اس میسج کے اس مقام پر پہنچے کہ ہم گناہ اور راستبازی کے بارے میں واضح جو بات ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اگر کوئی اس ڈائس کو ادھر رکھ دے جی کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے بھی سامنے دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہے جی ٹھینکیو جی پریز جی راستبازی کا اور گناہ گار کا جو جو معازنہ ہے اس میں ہمارے سامنے یہ سلائیڈز جو ہم دیکھ رہے ہیں سکرین پر بہت سے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوگا بھئی یونس آپ بھی پڑھ سکتے ہیں پیسے سے ہاں نہیں شاف نہیں نظر آ رہا تو اس میں گناہ گار اس شخص کے لئے لکھا ہے وہ شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلی سے ہے کیونکہ ابلی شروعی سے گناہ کرتا رہا ہے خدا کا بیٹا اس لئے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیش کے کاموں کو مٹائے یہ پہلا یونہ اس کے تیسرے باب کی آٹھویں آیت جو ہمارے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ہی گناہ کی حالت میں یسو مسیح نے جو بڑا بیان ہمارے سامنے رکھا ہے یونہ کی انجیل اس کے آٹھویں باب کی چوالیسویں آیت میں اور آٹھویں باب کی چوالیسویں آیت میں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیش سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع سے خونی ہے وہ سچیائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچیائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے اب جو شخص یہ کہے کہ میں گناہگار ہوں یا گناہگار کہلانہ پرسند کرے اس میں خوشی فیل کرے پانی صاحب تاندبت ہے اسی گناہگار وہ شخص جو گناہگار ہے اس کے لئے یسو مسیح نے کہا اس کا باپ کون ہے جی اس کا باپ کون ہے کون ہے اس کا باپ تو کیا ہم ابلیس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کے فرزند کہلانہ پرسند کریں گے کیا اس کے فرزند رہنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور جو شخص کہتا ہے میں گناہگار ہوں اور مسیح کے کفارے کو بولا ہوا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ شخص جو گناہگار ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے یہ یسو مسیح نے خود ارشاد فرمایا ہے اور وہ شخص جو ابلیس سے ہے اور ابلیس اس کا باپ ہے وہ شخص گناہگار ہے یا راستباز ہے ہاں جی وہ شخص کیا ہے گناہگار ہے اور گناہگار شخص کا باپ ابلیس ہے اور دوسری طرف راستبازی کی جب ہم بات کرتے ہیں راستباز ہونے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ پہلا ہی یہنہ اس کے تیسرے باپ کی آٹھویں آیت ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے خدا سے جو پیدا ہوا ہے مسیح میں جس نے خدا کو قبول کیا ہے جس کے لئے یہ ہونا پہلے باپ میں اس کی بارمی آیت بڑا واضح ہمارے سامنے درس رکھتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یوں ہی کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہوا اپنے یسو مسیح کو نجادہ ہندہ مانتا ہے اسے قبول کرتا ہے وہ خدا کا فرزند ہو جاتا ہے بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی ہے اور وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے کیا ہم گنہگار ٹھہر کر خدا کے بیٹے یا بیٹی ٹھہر سکتے ہیں ہر کس نہیں ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور یسو مسیح کو قبول کرنے کی اپنا شخصی نجادہ دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں اے ایتحال آنڈی ہے ایتحال آنڈی ہے اس طرح سے نہیں بلکہ ہم پورے دل سے اپنی زندگی خدا کے سپرد کریں اور یوں ہی کوئی شخص خدا کو قبول کرتا ہے وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے وہ اس کی بیٹی بن جاتی ہے اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو وہ گھنگار ہے وہ کس کا بیٹا ہے ابلیس کا پھر جب ہم راستباز کا اور گھنگار کا موازنہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اگلیسے میں امسال کی کتاب اس کے پانچ میں باب کی بائیسویں آیت شریر کو اس کی بدی پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں سے جکڑا جائے گا گھنگار شخص وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ جو روز بروز گناہ کی اس کی فرشت بڑھتی جا رہی ہے وہ جو روز بروز دلیری سے گناہ کرتا ہے وہ گناہ اسے جکڑ رہا ہے وہ گناہ اسے باند رہا ہے وہ گناہ اسے روز بروز جو ہے اپنی جو گریپ ہے وہ گناہ اس کی زندگی میں مضبوط کرتا جا رہا ہے لیکن راستباز کے لئے لکھا مگر مگر گناہ سے ازاد اور خدا کے غلام ہو کہ تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا من مسیحی یسو میں ہمیشہ کی زندگی ایک طرف تو گناہ بدی اس کو روز پر روز جکڑ رہی ہے جو گناہ گار ہے جو گناہ گار کہلاتا ہے گناہ گار ہونا اسے پسند ہے اور دوسری طرف لکھا ہے کہ خدا نے اسے ازاد کر دیا ہے اب وہ گناہ کی گلامی سے نکل گیا ہے اور اسے پکیزگی حاصل ہو گئی ہے اب وہ راستباز ٹھہرا ہے راستباز شخص جو ہے اس کو ازادی ملی ہے اسے مخل سے ملی ہے اسے رہائی ملی ہے اسے نجات ملی ہے اور دوسرا شخص جو ہے گناہ گار اس کا گناہ ہی اسے روز بروز جکڑ رہا ہے یہاں ایک تمثیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دو بھائی اور ان میں دونوں بھائیوں میں فرق یہ ہوا کہ ایک نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا اور دوسرا جو ہے وہ ایک جو ہے قبر کو ماننے والا تھا اور وہ ایسا کرتا جو اس کو مانتا تھا وہ قبر پر رکھ تھا اور جو اماندار شخص تھا جس نے مسیح کو قبول کیا اور اس کی یہ ریٹین تھی وہ اکثر وہ حلوہ جو ہے وہ کھا جاتا آج کے اماندار تو بڑے ڈر پروک ہیں انہا اندر پتن کتھو خوف آگیا یہ مسیح نے تو کھوا چھڑے کلٹی ہوئی پھر دن نیمی نیمی بولے ہم نہیں جانا کی ہوئی ہے ہم پتہ نہیں پلانے نے مسیح نے دن توییز کو آیا کتھو ما سیدہ کتھو پو پی دن آج 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 تو بھی ہم آگے بڑھتے ہیں دونوں بھائی ایک بھائی جو ہے وہ راستباز ہے جس نے خدا کو قبول کیا ہے مسیح کو نجات دہندہ جانا ہے وہ حلوہ کھا جاتا تھا ایک دن وہ بابا جو بھائی جو ہے وہ حلوہ کھا جاتا ہے اس نے کہا کہ بابا جی میں بڑا منہ کیتا ہے انہیں منہ ہوں دا انہیں تسی آپ منہ کر لو بابا کہ نہیں بھائی میں اسے منہ نہیں کر سکتا تو اسے منہ کر نہیں تیری لات توڑھا گا وہ شکس میری لات کی توڑھ می دے میں تو وہاں جاتا ہوں اس نے کہا ہم تو اسی کی ٹھانگ توڑیں جو ہمیں مانتا ہے لیکن یہاں دوسری طرف یہ ہے کہ جو اس کو قبول کرتا ہے وہ گناہ سے ازاد ہو جاتا ہے گلامی کی حالت سے نکل جاتا ہے اور اسے پکیزگی کا پھل ملتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو جانے کہ ہم گناہ کی حالت میں ہیں تو پھر گناہ ہمیں روز بر روز جکرتا جائے گا اگر ہم گناہ کی حالت میں نہیں تو ہم پکیزگی کی حالت میں روز بر روز بڑھتے رہیں گے پھر اگلی سے میں امسال کی کتاب اس کے پانچ میں باب کی باشمی آیت یہ آگے نہیں کی سلائیڈ جی جی لکا کی انجیل کا حوالہ ہمارے سامنے ہے اس کا اٹھار ماں باب نامی آیت پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بروسہ رکھتے تھے کہ ہم راستباز ہیں اور باقی آدمی کو نہ چیز جانتے تھے تمثیل کہ گناہ گار شخص اپنے آپ پر بروسہ کرنے والا شخص ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کئی دفعہ وہ اپنے آپ کو راستباز سمجھ رہا ہوتا ہے اور بلکہ یہ سمشی نے کہا خیال کر جو تیرے اندر روشنی ہے کیا وہ تاریخی تو نہیں کئی دفعہ ہم روشنی میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو روشن سمجھتے ہیں لیکن تاریخی کی حالت میں ہوتے ہیں اسی باب کو جب ہم تھوڑا آگے جا کر پڑے تو اس میں دو لوگوں کا ذکر جو ہے ہمارے سامنے آتا کہ دو لوگ دوا کرنے کے لئے حیکل میں گئے ایک فریسی ہے اور دوسرا کیا ہے مسئول لینے والا اور مسئول لینے والے کو اس دور میں نحائد گناہ گار شک شمجھا جاتا تھا دو وجوہات تھی پہلی کہ وہ جو ہے اس نے رومی حکومت کو جو ہے جہن کیا ہے اس کے ساتھ اس نے ڈیوٹی شروع کر لی ہے اور یہودی رومیوں کو دوسری حکومت کو مان نہیں رہے تھے اس سبب سے بھی اسے گناہ گار سمجھا جاتا تھا دوسری اس دور میں مسئول لینے والے نحائد تھی جو کہلے کہ رشوت لینے والے لوگ تھے وہ کئی طرح سے رشوت لیتے اور جو ہے وہ بہت زیادہ رشوت لینے والے تھے اس سب سے بھی ان کو گناہ گار سمجھا جاتا تھا اور دونوں دعا کے لیے تلے گئے ایک فریسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا اور خدا پر ایمان رکھنے والا اور مذہب کا بڑا آتی ہے اسی سے کو آپ تھوڑا سا آگے پڑے تو لکھا ہے کہ وہ محصول لینے والا شخص راستباز ٹھہر کر اپنے گھر کو لوٹ گیا چلا گیا تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ پر بروشہ کرتا ہے کئی دفعہ ہم اپنے آپ پر کچھ تکھیہ کر رہے ہوتے میں بھی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم راستباز ہیں ایسی حالت میں بھی ہم خدا سے دور لوگ ہیں اور اس حصے میں لوکہ کی انجیل کے حوالے کے مطابق وہ شخص جو اپنے آپ پر بروشہ کرتا ہے وہ گناہ گار ہے اور دوسری طرف راستباز کے لیے جو لکھا ہے وہ وہی اکیلا میری نجات اور میری چٹان اور میری نجات ہے وہی میرا اونچہ برج مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی اب دوسری طرف جو ہے وہ خدا پر مکمل تقیہ کیا جا رہے مکمل بروشہ خدا پر کیا جا رہے راستباز شخص کی پہشان ہے کہ وہ خدا پر بروشہ کرنے والا ہے وہ خدا پر ایمان رکھنے والا وہ خدا پر تقیہ کرنے والا وہ خدا پر سب کچھ چھوٹنے والا توقل اس کا ہمیشہ خدا پر ہوتا اور وہ خدا کے حضور میں روز بروز مضبوط ہوتا ہے پھر اگلیسے میں دوسرا پترس اس کے دوسرے باب کی چودہویں آیت اور اس میں ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں ان کا دل لالت کا مشتاق ہے اور وہ لانت کی الاد ہے اس میں بہت ساری بات تھیں لیکن اسی سے کو اس کے آخری سے کو ہم لیں گے کہ گناہ گار شخص جو ہے وہ لانت کے نیچے ہے واضح لکھا ہے کہ وہ لانت کی الاد ہے وہ گناہ گار شخص جو ہے وہ کیا ہے لانت کے نیچے ہے وہ لانتی ہے وہ لانت کے نیچے ہے اور دوسری طرف شریف جو ہے زبور کی کتاب اس کے بتیسمیں باپ کی دسویں آیت شریف پر بہت سی مصیبت آئیں گی پر ان کا توقع خدا من سے ہے رحمت اسے گیرے رہے گی وہ تو لانت کے نیچے ہے ایک گناہ گار شخص لانت کے نیچے اور راست باز شخص جو ہے وہ رحمت کے نیچے ہے برکت کے نیچے ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے سر پر خدا کی برکات ہوتی ہے اس پر رحمت ہوتی ہے اس لیے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ نہ کریں ہم خدا کے منکر نہ ہوں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں نہ کہ عبلیس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص جو گناہ گار ہے وہ لانت کے نیچے ہے وہ کس کے نیچے ہے لانت کے نیچے لیکن راستباز پر رحمت کس کی ہے اور وہ رحمت کے نیچے ہے بخشش کے نیچے ہے پیار کے نیچے ہے اور وہ بھی خدا کا پیار اور رحم اور دوسرا شخص جو گناہ کی حالت میں ہے گناہ گار ہے وہ کس کے نیچے ہے لانت کے نیچے ہے پھر جب ہم خروج کی کتاب کی طرف نکلتے ہیں تو خروج 32 میں باب کی 33 آیت ہے اور خدا ون نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کا نام اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا اس واقعہ کو سمجھ نے کی ضرورت ہے بنی اسرائیل نے گناہ کیا اور جب ان کا گناہ خدا کے سامنے ہوا خدا بہت نراز ہوا اور خدا نے کہا کہ میں ان سب کے نام کتاب حیات سے مٹھا دوں گا ان کے تمام سب لوگوں کے نام کتاب حیات سے کاٹ دوں گا نکال دوں گا مٹھا دوں گا تو اس موقع پر خدا کا بندہ موشہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میرا نام بھی کتاب مقدر سے ہٹا دیں تو میری ساری کلیسیہ کو کتاب حیات سے نکال رہا ہے تو خدا نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا جس نے گناہ کیا ہے اسی کا نام کتاب حیات سے مٹے گا تو جو شخص گناہ گار ہے اس کا نام کتاب حیات سے نکال دیا گیا ہے مٹا دیا گیا ہے وہ اس کا نام کتاب حیات میں نہیں گناہ گار کا کتاب حیات میں نام نہیں ہے اور جس شخص کا کتاب حیات میں نام نہیں ہے مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کتاب کھولی گئیں اور جن کے نام کتاب میں تھے ان کو سرفراز کیا گیا ہے وہ باعث سے برک ٹھہرے ہیں لیکن اس اسے میں وہ شخص جو ہے جو گناہ کرتا ہے اس کا نام کتاب حیات سے نکال دیا گیا ہے اور دوسری طرف راست آبازی کی بات جب ہم کرتے ہیں لکھا کی انجیل دشویں باپ کی بیس آیت تو یہ ستر شگیرد ہیں جو واپس لوٹے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے خوش ہیں کہا تیرے نام سے بدروہ ہمارے تابع ہیں بیماریاں ہمارے تابع ہیں ہم نے بڑی منیسٹری کیا ہے ہم بڑا کام کر آئیں یہ سمشی کے ساتھ بیٹھو ہیں یہ سمشی کو رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ سمشی کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے تو یہ سمشی نے کہا تو بھی اس سے خوش نہ ہو بلکہ کہ روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں پریز اللہ وہ شخص وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اس کا نام کتاب حیات سے مٹا دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے اس کا نام کتاب حیات میں نہیں ہوتا لیکن جو شخص راستباز ہے اور ہوش میں آیا ہے جس نے گناہ کو ترق کیا ہے وہ شخص جو ہے اس کی بابت لکھا کہ اس بات سے خوشی کرو شاد مانی کرو کہ تم راستباز ہو اور تمارے نام کتاب حیات میں موجود ہے اس بات میں ہمیں خوش ہونے اور شاد ہونے کی ضرورت ہے اگلی حصے میں گناہ گار شخص کے لیے واضح تعلیم ہے اور ان کا مقاشوہ بیش باب کی دسویں آیت ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا عبلیس آگ اور گندگ کی اس جیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ہوان اور جوٹا نبی ہوگا اور اور وہ رات دن عبتل عباد عذاب میں رہیں گے گناہ گار شخص اس کے لیے بڑی واضح تعلیم ہمارے سامنے ہے کہ وہ شخص اپنے باپ عبلیس کے ساتھ آگ کی اس جیل میں ڈال دیا جائے ہر گناہ گار شخص کہاں ہے اس کا آخری ٹکانہ جی کیا ہے کیا ہے ٹکانہ اس کا آگ کی جیل یہ بڑی عام فہم سی بات ہے اور اگر کوئی شخص گناہ گار کہلانا اور گناہ گار رہنا اسے اچھا لگتا ہے تو یہ بھی سمجھ لے کہ اس کا آخری مقام آگ کی جیل ہے ٹھیک ہے آگ کی جیل ہے اگر وہ خوش ہے گناہ گار ہونے میں تو یہ بات جان لینے کی ضرورت ہے اس کا آخری مقام آگ کی جیل میں ہے جو اب تلاباد اس میں آگ جلتی رہے گی رہا اس لیے اس کا مقام آگ کی جیل ہوگا دوسری طرف راستباز اس کے لیے لکھا اس نے یہ لکھا کی انجیل اس کے تیس میں باپ کی ترتالیس میں آیت ہے اور اگلے دنوں میں بڑی درائی جائے گی اور اس کو ہم اکثر گوڈ فرائیڈ پر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اس پر بقیدہ ہم گورو گوز کرتے ہیں یہ سمسی کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہیں اور دو ڈاکو جو ہیں ان پر سزا ثابت ہو گئی ہے ان کا جو جرم ہے وہ ثابت ہو چکا ہے اور یہ سلیپ پر بھی اپنے جرم کو خود پھر مان رہے ہیں لیکن ایک اس وقت یسو مسی پر ایمان لے آتا ہے اور یسو مسی نے اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا دوسری طرف جو گناہ کی حالت میں ہیں وہ اپنے باپ ابلیش کے ساتھ آگ کی جیل میں ہیں اور راست آبازوں کے لیے فردوس تیار ہیں ان کے لیے پھر سے بحالی ہے جہاں نہ رونوں کا رونا ہے نہ دھانتوں کا پیسنا ہے اور وہاں جو ہے مسیح کی چہرے سے ہر شخص کو روشنی ملتی ہے اور بحالی آ جاتی ہے اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم راستباز بنے اور راستباز کہلائیں اور راستباز ہونے کے لیے ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور گناہ کو ترک کرنے کی ضرورت ہے پھر جب ہم یوں کہیں کہ آج کے لیے اس بات کو جو ہے حاصل کا لام جو ہمارے سامنے ہے راستباز خدا خدا ہوش چھو ہمیں ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور ایک موقع پر ہمیں 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 بات روز جو اقرار اقرار اسے راستباز بنا دیتا ہے اور جو راستباز ہے پہلے ہم نے ایک میسیج میں سیکھا کہ وہ مسیح کا ہم میراش ہے آئیں ہم اپنے سر خود ہم کی حصوری میں چکائیں